بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج کل کیونکہ موسم سرما ہے اور اس میں سکن ڈیزیز بہت ساری ہیں اور مختلف حوالوں سے ہیں اور ہم تھوڑا سا سکن پر ڈسکس کرتے ہیں موصلی جو آج کل سکن ڈیزیز ہے وہ تو خوشکی ہے اور وہ جساں اڑھیوں پھٹ جاتی ہیں انگلیاں پھٹ جاتی ہیں خارج بہت زیادہ ہوتی ہے خاص کر موسم سرما کی خارج تو بہت مشہور ہے اس کی کالز تو بہت ساری ہیں لیکن یہ کالز تو یہ ہے انہائیجینک بھی ہوتا ہے صفائی پوری نہیں ہوتی پھر کوئی انفیکشن بھی ہو جاتی ہے سکن انفیکشنز یا موصلی جو ہے اس میں بڑا اہم ہوتی ہے اچھا اس کے لئے اگزیما ہے سورائسز ہے ڈرماتائٹس بھی کہتے ہیں اس کو اور بھی سکن کے حوالے سے بہت ساری پرابلم آ رہی ہیں لیکن ایک آج کل بہت زیادہ جو پرابلم آ رہی ہے اور یہ اڈوانس جو ڈیویلٹ کانٹری ہیں ان میں بہت زیادہ ہے وہ ہے سکلیروڈرما اس کا نام ہے سکلیروڈرما کیا ہوتی ہے یہ ایک آٹو آٹو ایمیون کنکٹیو ٹیشو ڈیزیز ہے کہ اس میں جب آ یہ کولیجن ہے وہ زیادہ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں جو سکن ہے یہ ہارڈ ہو جاتی ہے سکن موٹی ہو جاتی ہے اچھا یہ سٹارٹ وقت تو ہوتی ہے سکن سے اور یہ اس کے جو آتھوں کی ہیں انگلیاں اس کے کونے یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ آڈ ہو جاتے ہیں اس میں خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ سخت ہونا شروع ہوتی ہے یہ اس کی پہلی لامت ہے لیکن بے شمار لوگوں میں مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے کسی میں دانے بن جاتے ہیں جسم پر اچھا کسی میں خارش ہوتی ہے برننگ بھی ہوتی ہے جلن بھی ہوتی ہے اچھا یہ بعض کا اس میں یہ ہوتا ہے خارش کرنے سے سکون ملتا ہے لیکن بے شمار دفعہ یہ سکریچنگ اس میں اگریویٹ کرتی ہے یہ بنکہ اتنا سکریچ کیا جاتا ہے کہ خون بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس میں اچھا اس کے بہت زیادہ جو مسئلہ ہیں سکن تک باہر رہے تو ٹھیک ہے لیکن جیسے بھی آپ جانتے ہیں کہ سکن باڈی کا سب سے بڑا آرگن ہے یہ سکن باہر بھی ہوتی ہے اور یہ اندر بھی ہوتی ہے جتنے ہمارے آرگن ہیں سب کو سکن نہیں سکن نہیں کور کیا ہوتا ہے تو یہ جب اندر کے اعزار ڈسٹرپ ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ مسائل بنتے زیادہ اور موسلی جو اس کا انڈ ہوتا ہے بہت زیادہ میں دیکھتا ہوں اس میں حواظ چلی جاتی ہے جو حواظ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کی ڈائیگنوز اس کا ٹریٹمنٹ وہ بات کی بات ہے تو سب سے دیکھیں کوئی بھی بیماریاں ہیں دو قسم کی ڈیزیز ہیں دنیا میں ایک تو اکسیڈنٹل ہے اور ایک جو ہے اس کی تین ایک واضح ہیں لائف سٹائل ایٹنگ بیہیوئیر اور سائیکالوجیکل ڈیسارڈر لائف سٹائل میں کیا ہے آپ کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا یہ سارا آپ کے لائف سٹائل میں آ جاتے ہیں دوسرا ہے کہ ایٹنگ بیہیوئیر کھانا پینا آپ کیا کھا رہے ہیں کب کھا رہے ہیں کتنا کھا رہے ہیں یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور تیسری اور امپورٹنٹ بات جو ہے اگر آپ کوئی بھی میڈیسن نہیں کھا رہے ہیں کوئی ڈائیگنوز نہیں کھا رہے ہیں تو اگر آپ جو بھی سیزنل سبزیاں ہیں جسا آج کل ہمارے ہاں دیکھو اللہ کا ایک انظام ہے کہ ہر سبزی اس موسوں کے مطابق پیدا ہوتی ہے آج کل ہمارے ہاں گاجر ہے مولی ہے اور کھیر ہے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں آپ دیکھیں گاجر میں میں اکثر یہ ڈسکس کرتا ہوں اور یہ بتانے کی ضرورت ہے لوگوں کو یہ اس میں باقی تو بہت سارے فائٹو کیمیکل ویٹامین سارے پائے جاتے ہیں لیکن اس میں دو جو فائٹو کیمیکل ہیں لائیکوپین اور بیٹا کیروٹین یہ دو اتنے اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ یہ آپ کے باڈی کے اندر کینسل سیل کی گروتھ کو روک دیتے ہیں یا اگر فری ریڈی کل ہوں تو ان کا پیر بنا کے اس کو ایکسکریٹ کر دیتے ہیں تو سیزنل پھل سیزنل فروٹ سیزنل سبزیاں ان کو زیادہ زیادہ استعمال کریں اچھا ایک تو ہے ہم کھائیں ٹھیک ہے کھانا بھی ضروری ہے لیکن وہ جتنی اس کی اماؤنٹ ریکوائر میں ہوتی ہے وہ نہیں آتی باڈی میں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو جوسیز کی شکل میں زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ کی باڈی کو جتنا سوز جس ایگزمپل ہے کہ اس میں لائکوپین پائی جاتی ہے ایک کارٹ میں پوائنٹ زیرو زرو ون مایکرو گرام آپ کو چاہیے میلی گرام میں اب میلی گرام میں کتنی گاجنیں کھائیں گے پوری نہیں ہوگی تو آپ جوس لیں گے اگر ایک گلاس آپ جوس لیتے ہیں کم از کم ڈیڑھ دو کلو تو گاجنیں چاہیے ہوگی نا اور اس میں جو ہمیں کوانٹیٹی چاہیے وہ مل جاتی ہے تو سلف میڈکیشن سے بہت پریز کرنا ہے ہائیجینک جیسا صفائی نصفی معنی ہے صفائی پہ بہت احتیاط کرنی ہے بہت اچھے طریقے سے صفائی کرنی ہے آپ نے پانی بہت زیادہ استعمال کرنا ہے بہت زیادہ سے مراد یہ کہ بہت سارے لوگ گلاسوں کے چکر میں پار جاتے ہیں اتنے گلاس اتنے گلاس نہیں جتنی آپ کو ضرورت ہے ہر باڈی کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے نہ بہت زیادہ نہ بہت کم جتنی آپ کی باڈی کی ضرورت ہے اتنا آپ پانی پیئیں اور یہ کچھی سبزیاں پھرود اس کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیں ٹائم پہ سویں ٹائم پہ جاگیں یقین کریں یہ جتنی آٹو ایمیون ڈیسارڈر ہیں دنیا میں اس کا ابھی تک ٹریٹمنٹ نہیں ہے لیکن اپنا لائف سٹائل ہیٹنگ بیہیوئر اور سائیکالوجی کلی آپ پھر صحیح ہوں گے تو ان کا بہت اچھے طریقے سے آپ ان کا رکاوٹ بھی کر لیں گے اور ان کا علاج بھی کر لیں گے امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو سندائی ہوں گی اور میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اپنا مخصران ان چیزوں کو بیان کیا جائے نیکس ٹیو لیکچر ہوگا یا نیکس ٹیو ہمیں موقع ملے گا ہر بیماری کو الگ لگ ہم اس میں ڈسکس کریں گے